اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے اسد امانت علی خان اسد امانت علی خان ایک پاکستانی کلاسیکی گلوکار اور غزل گائک تھے جو گہرانہ موسیقی کی روایت سے تعلق رکھتے تھے 32 سال پر محید کیریئر میں خان نے دنیا بھر میں روایتی کلاسیکی موسیقی پیش کرنے کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن اور فلمی ساؤنڈ ٹریکس کے لیے ایک ہزار سے زیادہ گانے گائے وہ خاص طور پر غزل کے اندازے گائکی پر اپنی کمان کے لیے مشہور تھے خان ممتاز کلاسیکی گلوکار استاد امانت علی خان کے بیٹے تھے کلاسیکی موسیقی میں ان کی نمائی خدمات کے لیے انہیں 23 مارچ 2007 کو پاکستان کے عالی ترین قومی عدبی ایوارڈ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا اسد امانت علی خان لاہور پاکستان میں معروف کلاسیکی گلوکار استاد امانت علی خان اور ان کی اہلیہ کے ہاں پیدا ہوئے ان کے پر دادا علی بخش خان پٹیالہ گھرانہ موسیقی کے بانی تھے اور ان کے دادا اختر حسین پٹیالہ کے مہراجہ کی سرپرستی میں ایک نامور موسیقار تھے اسد کی عمر 19 سال تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے بنیادی طور پر اپنے چچا بڑے فتح علی خان سے کلاسیکی موسیقی کی تربیت حاصل کی جنہوں نے اسد کو اپنے سب سے چھوٹے بھائی ہامید علی خان کے ساتھ گلوکارے کی جوڑی بنانے کی ترغیب دی اسد کے سب سے چھوٹے بھائی شفقت امانت علی خان ایک پاپ کلاسیکل اور پلی بیک سنگر ہے وہ 2006 تک پاکستانی موسیق بیند فیوین کے مرکزی گلوکار تھے شفقت نے اپنے بھائی کو مشرقی موسیقی کا ایک جدت پسند رکن کہا جسے آج ہم فیوین میوزک کہتے ہیں اسد نے اسے ستر اور اسی کی دہائی میں کرنا شروع کیا تھا انہوں نے یہ البرم لندن سے ریلیس کیا تھا اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ اس میں ایک کلاسیکل ٹکڑا تھا اس کے بعد ایک غزل یا پنجابی لوگ گید اور پھر ایک مقبول نمبر آتا تھا انہوں نے عارفانہ کلام گانا شروع کیے اور انہیں ایک نیا رنگ دے دیا یہ صوفی لہر جو آج بہت مقبول ہے اسد اس کے علم برداروں میں سے ایک ہیں اگر اسد امانت علی خان کی کیریئر کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنے میوزیکل کیریئر کا آغاز پر تیالہ گھرانہ ٹھومری سے کیا اور اپنا پہلا گانا دس سال کی عمر میں ریکارڈ کیا انہوں نے ایف اے کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد پیشہ ورانہ طور پر گانا شروع کیا اور اپنے والد کی مقبول غزل انشاء جی اٹھاؤ گانے کے بعد مقبولیت حاصل کی جو بعد میں ان کے تقریبا ہر لائف کانسٹ میں پیش کی گئی انہوں نے انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی دہائیوں میں اپنے چچا حامد علی خان کے ساتھ انتہائی کامیاب گلوکاری کے حصے کے طور پر روایتی کلاسی کی موسیقی کا مظاہرہ کیا نہ صرف پاکستان اور ہندوستان بلکہ امریکہ کینیڈا ہولینڈ آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور سویزر لینڈ میں بھی پرفارم کیا ان سے پہلے اپنے والد کی طرح خان کو پیچیدہ کلاسی کی راگوں کو غیر واضح اور آسان بنانے اور انہیں آسانی سے سننے کے لیے ڈھالنے کا سیرہ دیا جاتا ہے اس طرح اصری سامعین میں ان کی مقبولیت اور اپیل میں اضافہ ہوتا ہے خان نے پاکستان ٹیلیویجن کے لیے کئی سالوں تک کام کیا اور لائف ٹیلیویجن پر ایک ہزار سے زیادہ گانے پیش کیے نصار بزنی موسیقار اور پی ٹی وی پروڈیوسر جو ان سے ایک ہفتہ قبل انتقال کر گئے تھے نے انہیں براہراز ٹیلیویجن گانے میں اپنا پہلا وقفہ دیا خان نے متعدد پاکستانی فلموں کے ساؤنڈ ٹریکس بھی گائے جب وہ دس سال کے تھے تو اصد نے اپنا پہلا گانا ریکارڈ کیا جو ان کے دادا کی پہلی آلبم میں شامل تھا وہ ماہرین تعلیم میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور اکثر کہتے تھے کہ اگر گلوکار نہیں تو وہ پائلٹ بننا پسند کریں گے تاہم انہوں نے ایک نیجی دارے میں شمولیت اختیار کی انہوں نے اپنے موسیقی کے کیریر کا آغاز ٹھومری سے کی اور پھر اپنے کچھ مقبول ترین پنجابی نمبر اور گز میں ریکارڈ کی جیسے کہ عمرہ لگیاں زرہ زرہ کل چودویں کی رات اور گھر واپس جب اصد نے پاکستانی فلمی سنت میں بھی اپنا حصہ ڈالا جس میں متعدد ساؤنڈ ٹریکس پیش کیے گئے مزید یہ کہ انہوں نے پڑوسی بولی ووڈ کی توجہ حاصل کی اور وہاں بھی ساؤنڈ ٹریکس میں حصہ لیا اصد بانت علی محرم میں آشورہ کے دوران کربلا کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اردو میں سوزو سلام کی تلاوت کے لیے بھی شہرت رکھتے تھے اور اپنی وفات سے کئی برس قبل کربلا کے بارے میں بہت سے ریڈیو اور ٹیلیوین کے خصوصی پروگرامز میں نظر بھی آتے تھے خان جنوری دوہزار ساتھ میں ہائپر ٹروفک کارڈیو مایوپیتھی کے نام سے جانے والی حالت کا علاج کروانے کے لیے لندن یونائٹڈ کنگڈم گئے متعیس مارچ دوہزار ساتھ کو صدرے پاکستان سے پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے اپنے علاج کے دوران پاکستان واپس آئے ایوارڈ ملنے کے بعد وہ اپنا علاج جاری رکھنے کے لیے تین اپریل دوہزار ساتھ کو پاکستان سے لندن چلے گئے لندن میں انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ کے سوپری پارک میں گر گئے ان کا انتقال آٹھ اپریل دوہزار ساتھ کو لندن میں ہوا خان کے پسماندگان میں ان کی اہلیا شیرمین خان اور دو بچے سکندر اور تانیا خان ہیں ان کے طبیعی ٹیسٹ اگلے ہفتے ہونے والے تھے لیکن انہیں کبھی بھی اپنا علاج جاری رکھنے کا موقع نہیں ملا ان کی میت کو تدفین کیلئے ان کی آبائی ملک پاکستان لائیا گیا انہیں مومن پورا قبرستان لاہور میں سپر دخاق کیا گیا اپنے والد کی طرح اصد کو بھی پرائیڈ آف پرفارمنس کا صدارتی ایوارڈ دیا گیا پاکستان کی حکومت نے اصد امانت علی خان کی پاکستانی موسیقی میں بہپنا شراکت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا تھا موسیقی نظرین یہ تھی اصد امانت علی خان کی زندگی پر ایک نظر امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا قیمتی فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ